کہ ہم نے ایسی فوج سے مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے وہ کیا تھی حضرت عمر وقت صدیق رضی عمان فرماتے ہیں میں غار میں تھا مشرقین غار کے اوپر پہنچے میں ان کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے کبوتری کو بھیج دیا ایسی فوج کے ساتھ مدد کی جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہ جانا سامنے بن گیا اور انہوں نے کہا عقل تمہاری مالی گئی ہے اندر جاتے تو جالا تو چھوٹ جاتا درمازے کے اوپر جالا بن گیا اور وقتی کا گونسلہ بھی کبوتری کا گونسلہ بھی اور اس کے اندر اندر بھی پڑے ہوئے تھے کہ اگر یہاں سے ہوا بھی گزر جائے تو اندر چھوٹ جائے اور گونسلہ ختم ہو جائے اور جالا ختم ہو جائے یہاں اندر کون جا سکتا ہے لا تحزن انگوہمانا پریشان نام اللہ کی بدت ہمارے ساتھ ہے اب یہ ہے کہ رات کو جو ترکیم چھوٹ جبھی ہمیں میں آکے سے چھائی کہ اپنی کو دلتر پر ادر تائیر کی ازلال بہر کو اپنی چاہدہ پر ایسی صلاح دینا ہے اب آپ میں آئی کر سکتا ہے اب آپ کے سامنے سے دیر کے ساتھ اپنے گھر سے ہی کھتے ہیں اب آکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دھر میں آتے ہیں اتنی دیر میں یہ رات کے دورے اصلہ میں جب یہ باتی دو جب یہ رات کو نہیں کرنا ہوتا ہے اپنی آف میں اللہ پاک کے قرآن ہے سجر کی نواد ہے واضی نمتہ ہے زید و خالصہ قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الجن کی تلاوت فرما ہے وَإِن سَوَقُنَا اِنَيْتَنَا بَعْنِي مِنَ الْجِنِ يَسْتَوِرْهُ لَلْقُعَانَ اب یہ ہے کہ اللہ پاک کے قرآن کہ ہم نے جنوں کی ایک جواد آپ کے قرآن دیتی جو آپ کے قرآن کو اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیکھئے کہ مجھے جناب کے حوالت سے یہ بڑھی آئی ہے اور جناب سنگے اپنی قوم کے طرف بھاکتے ہوئے گئے اور بہی فرح جناب نے آف اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فردی مان گایا اور جناب نے کہہ دیا نَشْهَدُوا اللَّهِ لَا رَا إِلَّا اللَّهِ وَنَشْهَدُوا اللَّهِ وَنَشْهَدُوا اللَّهِ وَنَشْهَدُوا اللَّهِ وَنَشْهَدُوا اللَّهِ بہت ہی حلیق خاندار کے تھے اظریعہ سے تھے اللہ نے بہت سن smallな رواضہ ہوا تھا لیکن آپ صبح اللہ علیہ وسلم کے ثبت کے آ کر ریشت کے کپڑے پہننے والے آخری وقت میں پورا خبن بھی نہیں ملا ایسے آپ صبح اللہ علیہ وسلم کے اوبار اپنی جانے دیان اشار کر کے چلے گے موسیقی